موسیقی جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے بیوروچی بہاول نگر خورم شہزاد ملکی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی طرح ہارون آباد میں بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے دیوالی کا تہوار جوش و خروز سے منایا ہندو برادری نے دیوالی کی مناسبت سے دیئے روشن کیے ہارون آباد میں دیوالی کی مرکزی تقریب مدینہ کلونی کے مندر میں منقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی بلدیا کے وائس چیئرمن ملک محمد ریاض خیلجی تھے وائس چیئرمن جب دیوالی کی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے تو ہندو برادری کے افراد نے پھولوں کی پتیوں اور ڈھول کی تھاپ پر آنے والے مہزز مہمانوں کا پرتقاب استقبال کیا مہمان خصوصی نے وائٹل گروپ کی جانب سے ہندو برادری کو دیوالی کے تہوار کی مبارک پاتھ دی کیک کاٹا اور ہندو برادری میں خصوصی تحائف کی تقسیم کی اس موقع پر وائس چیئرمن بلدیا ملک ریاض خیلجی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ہندو برادری کے دل پاکستانی قوم کے ساتھ دڑکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس مندر کی تعمیر میں اجازت حق کی کارکردگی کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا دیوالی کے موقع پر سیکورٹی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے سپیشل برانچ کے سلمان کریشی، محمود احمد اور عبدالجبار، آصف ای ایس ای اور امران ای ایس ای ڈیوٹی پر معمور تھے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان تحصیل حروناباد کے ڈیپٹی جنرل سیکٹری معروف صحافی سیاسی و سماجی شخصیت ندیم زفر اور ملک ارشد بھی تقریب میں شریک تھے تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں